تو آپ چاہیں نہ چاہیں دنیا آپ کے یہاں تو آئے گی آئے گی اور یہ اپرچونٹیز کے تحت بھی آ سکتی ہیں کبھی یہ چنوٹی بھی ہو سکتی اگر آپ سوچیں کہ ہم سب لوگ پچھلے تین سال سے وہ مہاماری کے سمائے سے نکلے ہیں اب یہ کس نے سوچا تھا دو ہزار انیس میں کہ کہیں دنیا میں کچھ ہوگی اور اگلے دو تین سال ہمارے ایسے ہی نکل جائیں گے کیونکہ دنیا سے کچھ آئی تھی اور ہمارے پورے جیون میں اس کا اتنا پرباہ ہوا یا آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اکرین میں یود ہو رہا ہے اب یود اکرین میں ہو رہا ہے ایک بات ہے کہ ہمارے کچھ وہاں چھاتر بھی ہیں پر اس کے علاوہ آپ رود دیکھتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت بڑھنے کی سنبھاب نہ ہے اناج کی قیمت جو ہے اس کے دام بڑھ جاتے ہیں تو یہ دنیا جو ہے آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ زمانہ گیا جب ہم سوچتے تھے کہ یہ ہمارے نیشنل باؤنڈریز ہیں یہ بھارت ہے دنیا کہیں بہار ہے ہم لوگ گھر میں بیٹھیں یہ بہار آوٹسائیڈ انسائیڈ کا جو وہ دیوار جو ہے اس دیوار کو گلوبلائزیشن نے توڑ دیا ہے اب میں آپ کو یہ کیوں بتا رہا ہوں کیونکہ اس کے لئے ہمیں دو چیز چاہیے ہیں ایک ہمیں جو ہے آپ جیسے لوگ چاہیے ہیں جو بھارت کی ایک قسم سے فیوچر ہے جو ٹیکنالوجی انیبلڈ ہیں جن کو دنیا کی سمجھ ہے جو دنیا کو اپنے سائٹ سے ہم اپنا یوگدان بھی دے سکتے ہیں ہم اپنی پہچان بھی بنا سکتے ہیں اور اسی لئے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے ساتھی ہنس راج ہنس جی نے پی ایم کے یو ایس ویزٹ کا جکر کیا تھا کیونکہ اگر آپ یہ یو ایس ویزٹ کو دیکھیں سب نے دیکھا ہوگا ہم لوگ فون پہ ہی لگے رہتے ہیں صبح سے شام تک اب کیا دیکھا آپ نے آپ نے دیکھا کہ آج تک پہلے بھی بہت پردان منتری یو ایس جا چکے ہیں اس بار یہ ویزٹ کچھ الگ ستھرکھا ویزٹ تھا کیوں تھا یہ تھا کیونکہ ایک موڈی جی کی اپنی پہچان موڈی جی کی چھبی موڈی جی کا ایک قسم سے جو ان کو دنیا میں آج لوگ مانتے ہیں کہ دنیا میں اور خاص کر ڈیموکرائٹک ورڈ میں وہ اب ایک بہت سینئر ایکسپیرینسٹ کریڈیبل لیڈر اور جب موڈی جی کچھ تائے کرتے ہیں یا وہ کچھ پوزیشن لیتے ہیں اس کا پورا اثر جو ہے بل انٹرنیشنل پولیٹکس پوری گلوبل پولیٹکس میں ہوتا ہے ایک تو لیڈرشپ پھر ہے آئیڈیا کہ پچھلے کچھ سالوں میں دیکھیں پچھلے نو سال میں دیکھیں کہ دنیا کے بڑے بڑے آئیڈیاز جو ہیں وہ بھارت سے آ رہے ہیں جب پیریس میں کلائمیٹ کانفرنس ہوا تو موڈی جی نے انٹرنیشنل سولار آلائنس کا پرستاو رکھا اس کے بعد انہوں نے یونائٹڈ نیشنز میں ڈیزاسٹر ریزیلینٹ جو کیونکہ آپ جانتے ہیں کلائمیٹ کے قارن ہر سال ہر مہینے ہر ہفتے کہیں نہ کہیں کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو ڈیزاسٹر کے لیے ہم کیسے اپنی تیاری کریں یا دو ہزار پندرہ میں ان کا پرستاو تھا کہ دنیا جون اکیس کو یوگ دیوست کے روپ میں منائے اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ یوگ دیوست it has become actually today really a global phenomenon یا آج food security کی چنتہ ہے اور انہوں نے جو ملٹس پہ جو بل دیا ہے اب it has actually become a global movement today کہ every country ہم خود جو ہے کیونکہ ملٹس میں بہت کم پانی کا اپیوگ ہوتا ہے کہ ملٹس کو گروہ کرنے کے لیے کسانوں کو تو فیدہ ہوگا پر پورے مہنے public کو بھی اور دنیا میں اگر ملٹس کھانے کی پرمپرہ ہم ایک بار اور کیونکہ یہ ہماری پرمپرہ تھی ایک سمانے میں تو اس کو کیسے آگے بڑھائیں تو ایک تو ہے کہ ان کا stature دوسرا ان کا ideas پہ تیسری بات جو ہے وہ بات ہے کہ جب وہ بہار جاتے ہیں تو وہ ایک سو چالیس کروڑ بھارت واسی ان کی talent ان کی طاقت کو وہ پرکٹ کرتے ہیں اور جو آپ نے وہ درشیر جو دیکھا وہ جو ہے اس کی credit پورے دیش کو جاتا ہے اور اس کی credit خاص کر پردھان منتری کو جاتا ہے کیونکہ وہ پورے دیش کی ایک انرجی ایک قسم سے capture کر اس کو سامنے رکھتے ہیں اور یہ جب میرا صحبہ گیا ہے کہ جب وہ جاتے ہیں ایسے موقع پہ مجھے جانے کا وہاں افسر ملتا ہے تو میں خود ایک قسم سے ساکشی ہوں میں نے پچھلے میں نے اپنی پوری زندگی جو ہے میں نے بدیش نیتی میں بتائی ہے میں پچھلے پینتالیس سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ بھارت کی جو گلوبل ایمپیکٹ کیا ہے